زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں اس میں بہت آزمائشیں ہیں اور خاموشی میں وقار بھی ہے خاموشی میں آفیت بھی ہے خاموشی میں حکمت بھی ہے حدیث پاک میں ہے جب تم کسی مومین کو خاموش حبا وقار دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ اس سے حکمت دی جاتی ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعالی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں عرص کی گئی ہمیں ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں آپ نے اشارت فرمایا کبھی بھی گفتگو نہ کرو انہوں نے عرص کیا ہمیں اس کی طاقت نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی بھی گفتگو نہ کریں فرمایا صرف بھلائی کی بات کرو اور حضرت سلیمان بن دعود علیہ نبینا وعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گفتگو چاندی سے ہے تو خاموشی سونے سے ہے کتنی خوبصورت بات ہے اور زبان کی شر سے بچنے کے لیے اور اس زبان سے نفع حاصل کرنے کے لیے اور یہ کہ یہ زبان جہنم میں نہیں ہمارے لئے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے دعوت اسلامی نے ہمیں ایک استلہ دی ایک ٹرمولوجی دی اور وہ ہے زبان کا کفل مدینہ یہ ایک ٹرمولوجی ہے ایک استلہ ہے دعوت اسلامی کی کفل مدینہ یہ کوئی نئی اگر جو لفظ نیا ہے تو دعوت اسلامی نے ایک نام دیا ہے کفل مدینہ کیا نام دیا ہے کفل مدینہ یعنی مدینہ کا تعلہ کہ زبان کو کفل مدینہ لگا دو کہ اس زبان سے خیر نکلے فضور و شر نہ نکلے لہذا زبان کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے زبان سے بہت زیادہ آفتیں نکلتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کتنی واضح ہے کہ جو شخص مجھے دو جبروں کے درمیان والی چیز زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز شرمگا کی زمانہ دے میں اسے جنت کی زمانہ دیتا ہوں میری زبان پہ کفل مدینہ مدینہ نہ لگ جائے حضور پہ کفل مدینہ رہو سدا یا عمین